موسیقی ناظرین بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ناچاکی ہوتی ہیں نرازکیاں ہوتی ہیں اور بعض دکار نرازکی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے ناظرین ازواجی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کریں ان شرط اللہ کے حکم سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی بیوی کی میاں کے رہنے یا گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ محبت پیدا ہوگی ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں خوش ہوار زندگی گزرے گھر کا سکون پر محول جو سکون ہے گھر کا وہ خوش ہوار محول ہو گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تو اس عمل کو اپنی زندگی کا مامون بنا لے عمل کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنی لال سے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا کے آل نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہمارے وظیفے آپ تک پہنچتے رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین عمل کیا ہے آپ نے سورہ یوسف پورے ہفتے میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لینی ہے سورہ یوسف میں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی ایک بہت خاص صورت ہے اس کے علاوہ آپ سورہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت پورے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے گرگر آ کر اپنے لئے دعا مانگیں گھر کے سکون کے لئے دعا مانگیں لڑائی چھگڑے ختم ہونے کے دعا مانگیں اب شہر اگر کر رہے تو بیوی کی محبت کے لئے دعا مانگیں بیوی کر رہی ہے تو شہر کی محبت کے لئے دعا مانگیں اس عمل کو بقائد کی سے کریں ہفتے میں کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں لازمی نہیں کہ پچھلے ہفتے میں اگر آپ نے جمعہ کا روز کیا ہے تو اس اگلے ہفتے بھی جمعہ کریں آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ لازمی کرنا ہے اور اگر روزانہ کر سکتے ہیں تو اس سے خوبصورت بات ہی نہیں ناظرین ایک بہت خوبصورت عمل ہے ایک انہیں کامل کے ساتھ کہنے ان شرط اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی گھر میں رہنے والوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی عزت کرنے لگیں گی نڑائی جھگریں ختم ہوں گے ناظرین آج کامل کیسا لگا ہے کومیٹ بھی لازمی بتائی جگہ اور ہماری ویڈیو پر لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا کوئی بھی اچھی بات ملے کہیں سے ہی ملے دوسروں تک لازمی پنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقے چاریہ ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم